تو بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں اے پی میں اور انسی آٹی سے کور ہو چکا تھا آج یہ شرمہ سے بھی لیکچر ہم کور کر چکے ہیں اور آج ہم یہاں پر کور کرنے والے ہیں انسی آٹی کی اپشنل ایکسرسائز یعنی کی ایکسرسائز 5.4 کو ہم آج اس میں کور کریں گے تو انسی آٹی ایکسرسائز 5.4 فرسٹ کورشن جو اس ایکسرسائز کا ہے پڑھتے ہیں اس کورشن کو اچھا کورشن نہیں ہوگا which term of the AP 121, 117, 113 and so on is the first negative term ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پر ہمیں بتانا ہے اس اے پی میں کونسی term first negative term ہوگی اگر ہم AP کو دیکھیں تو یہاں پر جو termیں ہی decrease ہو رہی ہیں common difference یہاں پر اگر آپ نکالوگے تو وہ common difference کتنا آ رہا ہے minus 4 اس کا مطلب ہے یہاں پر جو AP ہے اس کی term decrease ہو رہی ہیں تو decrease کرتے ہوئے ایک condition ایسی آئے گی جب اس کی terms جو ہیں وہ negative میں چلے جائیں گی یہی find ہمیں کرنا ہے first negative term کونسی ہوگی negative term تو بہت ساری ہوں گی اگر یہ AP آگے اس طرح چلتی رہے لیکن یہ find کرنا ہے پہلی negative term کونسی ہوگی تو دھیان دیجئے گا بہت اچھا question ہے یہ بارا اسے کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ مان لیا let tn be the first negative term مطلب جو tn ہوگی یہ پہلی negative term ہوگی اور اب ہم یہاں پر tn کی value کو find کر رہے ہیں a کا مطلب ہے first term جو یہاں پر 121 ہے اور common difference اب ہم نکالیں گے t2 minus t1 تو یہاں پر آئے گا minus 4 ٹھیک ہے تو a کی value کو لگایا ہے 121 common difference کی value کو replace کرو minus 4 اور اسے کر لو solve 121 minus 4 plus 4 جسے solve کر کے ملے گا 125 اور minus 4 تو یہ ہم نے find کر لیا یہاں پر tn دیکھئے ہم نے assume کرا تھا tn پہلی negative term ہوگی اب جو بھی negative term ہوگی وہ negative term less than 0 تو ہوتی ہے تو اگر ہم نے assume کرا tn negative term ہے اس کا یہی تو مطلب ہے یہاں پر جو tn ہوگا that is less than 0 تو کوئی بھی negative term اگر ہے وہ term 0 سے چھوٹی ہی ہوتی ہے tn کی value کو ہم یہاں پہ replace کریں گے تو tn کی value ہمارے پاس آئی ہے 125 minus 4n less than 0 اب اس inequity کو solve کرنے کا method دیکھئے گا تو یہاں سے ہم اسے اس طرح solve کریں گے 125 less than 4n اور اسے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 4n greater than 125 ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہم نے یہاں پر اسے solve کر لیا 125 less than 4n جس کا مطلب ہے 4n greater than 125 اور یہاں سے ہم n کی value کو کریں گے fine تو n کی value آئی گی 125 upon 4 اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پورا تو divide ہوگا نہیں مطلب یہ point میں آئے گا تو point میں نہ نکال کر ہم اسے mixed fraction میں نکالیں گے کرو ڈیوائی کرو 25 کو 4 سے اور بتاؤ یہاں پر mix fraction میں کتنا آتا ہے مقص fraction میں جب ہم اسے لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے q plus r upon d 31 whole 1 upon 4 ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر یہ دیکھا جو n آرہا ہے یہ n 31 کا fraction twenty point beginning on point that is always a natural number ڈیوی پوائنٹ سمتھنگ ہے تھرٹی ون کے فریکشنر پارٹ سے گریٹر ہے تو اس کے جسٹ بات جو ترم ہوگی وہی ترم فرسٹ نیگیٹیو ترم ہونی چاہیے اور اس کے جسٹ بات کونسی ترم ہوگی تھرٹی سیکنڈ ترم تو اس کا مطلب ہوا تھرٹی سیکنڈ ترم یعنی کی تی تھرٹی ٹو اس دا فرسٹ نیگیٹیو ترم فرسٹ نیگیٹیو ترم جب بھی ایسا کوششن آئے نا ٹی این نکال کر اگر زیرو دیا ہے تو اس کا مطلب ہے نیگیٹیو اگر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے زیرو ہوگا کیونکہ کوئی بھی نیگیٹیو ترم اگر ہوتی ہے تو ایڈ میز وہ زیرو سے چھوٹی ہی ہوگی کوششن نمبر سیکنڈ کو پڑھیں گے سیکنڈ کوششن میں گیون ہے دا سم آف دا تھرڈ اینڈ تا سیونتھ ٹرم آف اے پی ایس سکس اینڈ دیئر پروڈکٹ ایس ایٹ فائنڈ دا سم آف فرسٹ سکسٹین ٹرم آف دا اے پی تھرڈ ٹرم کا اور سیونتھ ٹرم کا سم سکس ہے اور ان دونوں کا پروڈکٹ ایٹ ہے ہمیں فائنڈ کرنا ہے سکسٹین ٹرم کا سم یہ کوششن تو مشکل کوششن نہیں ہے ایک سیمپل سا کوششن ہے تو کنڈیشن کے اوڈگلی تھرڈ ٹرم کا مطلب کیا ہوا ٹرم اور سیونتھ ٹرم کا کیا مطلب ہوا ٹرم ان دونوں کا سم ہے سکس ویلیو کو اپلیس کرتے ہیں تھرڈ ٹرم کا مطلب ہوگا بیٹا اے پلس ٹو دی اور سیونتھ ٹرم کا مطلب ہوگا اے پلس سکس دی ایس ایکوائی اسے سولو کریے یہ پوششن بیٹا آرڈی میں نہیں ہے یہ پوششن ہے NCRT ایکسرسائز 5.4 NCRT کی آپشنل ایکسرسائز ٹھیک ہے جس میں نیچے لکھا ہوتا ہے not from examination point of view لیکن ہم پھر بھی کر رہیں تو ٹھرڈ اور سیونتھ ٹرم کا سم سکستہ دونوں کی ویلیو کو لگایا اور سیمپل سول کر کے ایک ایکویشن کو فارم کر لیا اب کیا دیا ہے ان دونوں ٹرم کا جو product ہوگا وہ 8 ہوگا بہیا تو دونوں ٹرم کا product اس کا مطلب ہے T3 multiplied by T7 بہت بہت آسانی سے evaluate کر لیا A کی value کو نکال ہے یہاں پہ لگا دیا اب دونوں کو ہم یہاں پر ملٹیپلائر کریں گے اس کے لیے ہاں پر identity بن رہی ہے A minus B اور A plus B اور یہ ہو جائے گا A square minus B square یعنی 9 minus 4 D square is equal to 8 جب آپ اسے solve کریں گے تو 4 D square 1 ملے گا اور اسے common difference آئے گا plus minus 1 upon 2 تو یہ ہم نے common difference تک نکال گیا question میں کرنا چاہ تھا ہمیں we have to find the sum of first 16 term s 16 find کرنا ہے اب D کی تو دو value آئی ہیں دونوں value کو یہاں پر replace کر کے ہم A find کریں گے تو first case بناتے ہوں اس طرح case بنا کریں گے صحیح جائے گا تو first case میں D کی value 1 upon 2 ہے اور اس value کو first equation میں replace کرنا ہے کرو beta replace یہاں پہ D کی جگہ 1 upon 2 لگاؤ تو یہ کتنا رجائے گا 2 A کی value کتنی آئے گی تو اس والے case میں ہم نے دیکھا جب D beta 1 upon 2 تھا تو A کی value 1 آئی اور 16 term کا sum کرنا تھا find تو اس مالے case میں 16 term کا sum کیا ہوگا اسے جاننے کے لئے ہم نے کیا کرا S16 کا formula لگا دیا اور یہ formula ہوتا ہے n upon 2 2 A plus n minus 1 into D ٹھیک ہے D 1 upon 2 ہے na چلی solve کر بطائی کتنا answer آپ کو ملنے جلدی solve کرنا ہے تو اس والے case میں solve کر بچے بتائیں گے 16 term کا sum کتنا آنا چاہیے 76 اب بیٹا بناو second والا case ہم یہاں پر بنا رہے second والے case میں D کتنا آیا تھا minus 1 upon 2 آیا تھا ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر D کو لگا دے والے کہاں لگائیں گے first میں لگائیں D کو minus 1 upon 2 لگا گیا تو ایک کتنا ملے گا ٹھیک ہے مل گیا 5 تو D minus 1 upon 2 ہے اور اس والے case میں ہمیں ملا ہے A5 اور اب ہمیں نکالنا ہے یہاں پر sum of the 16 term تو اس والے case میں 16 term کا sum کیسے آئے گا اس کے لئے لگا یا formula n upon 2 2 a اور n minus 1 d مطلب 15 ہو جائے n minus 1 اور common difference یہاں پر minus 1 upon 2 اسے بھی solve کر بتا sum کتنا ملنے والا ہے 20 آئے گا تو یہ والا question تو بیٹا کچھ مشکل نہیں تھا بس اس میں تھوڑا calculation کا دھان رکھنا تھا کس طرح سے calculate کر جائے equation کو بنا کر ہم نے یہاں پر اس multiply نہیں کر پہلے ہم نے a value کو replace اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت آسانی سے solve ہوا تو اس واضح question میں simple question ہے simple equation دیا گھان اس بات کر رکھا جائے solve کس طرح سے proper کریں کی غلطیا نہ ہو تو یہ ہم نے cover کر لی ہے اب اس کے بعد آگے آتے ہیں optional exercise سائز کا جی بیٹا آج 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 چلی کرو آج 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 20 fem 20 five centimeter آج yep تو لیڈر رنگ کا مطلب ッنگ کو ہندھی میں بولیں تو ویس اس کا مطلب ارخ جاتا is یہ جو ہیں اس سے بولتے رنگ is جنешь دوسر رنگ یہاں پہ ہے تیسرا fourth and so on تو دو رنگز کے بیچ کا distance 25 ہے اس کا بھی 25 اس کا بھی 25 اس کا بھی 25 and so on پھر ہمیں کیا دیا ہے رنگز decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top جو رنگز ہیں ان کی length uniformly decrease uniformly decrease ہونے کا مطلب ہے کہ جو decrease ہونے کا rate وہ constant ہے مطلب یہ اے پی بنا رہے ہیں تو رنگز کی جو length uniformly decrease ہو رہی ہے bottom میں جو رنگ لگا ہوا ہے جو دیکھنا ہے یہ والا ڈنڈا لگا ہوا ہے جو اس کی length تو 45 ہے اور اس کے بعد یہ پھر سے decrease ہوتے 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 سب سے top میں جو رنگ ہوگا اس کی length ہے یہ والی 25 cm یہاں تک question clear ہے سبھی آگے بڑھتے ہیں question اگر clear ہو جاتا تو آن سے سمجھ اپنا clear ہے if the top and the bottom rungs are 2 1 upon 2 meter apart bottom والا rung top والا rung ان دونوں کے reach for distance 1,5 meter what is the length of the wood required for the rungs تو ان rungs ان rungs میں جتنا wood use کیا گیا ہے مطب جتنے بھی سیدھی میں اس طرح سے جو ڈنڈے لگے گئے ہیں جنہیں ہم rungs بولتے ہیں ان سب میں total wood کتنی use کی گئی decrease کا مطب یہ تو وہ ladder دیکھیں ladder کا shape ایسے کر کے ہوتا ہے تو یہاں پہ جو نیچے ڈنڈا لگا ہوتا ہے اس کی length زیادہ ہوتی ہے پھر اوپر تھوڑی اور کم پھر اوپر اور کم ایسے کرتے کرتے جو اوپر ہوتا اس کی length جو ہے وہ decrease ہوتے چلے جاتے تو decreasing کا مطب یہ ہوا کہ جو runs ہیں ان کی length کم ہو رہی ہے سب سے بوٹم میں 45 تھی اس کے اوپر والے کی اور کم ہوگی کتنی ہوگی یہ نہیں پتا ہے لیکن یہ پتا ہے یونی فارم decrease ہو رہی ہے اس کے اوپر والے اور کم ہوگی اور سب سے top والے کی جو ہے 25 سنٹی میٹر دیکھیں question کرنے کا طریقہ سمجھو یہ کون میٹنگ میں آرہا ہے question کرنے کا طریقہ پہلے ہم سمجھے اس کے بعد question کو کریں ہمیں یہ find کرنا ہے length of the wood required for the runs ٹھیک ہے runs کا مطلب ہے میٹھا یہ تو پھر بتاؤ میں تو ان سبھی runs کو بنانے میں جتنی wood کا used کیا گیا یہ کتنی wood ہے اس پورے wood کی length نکال سمجھے اگر سبھی runs کی length کو نکال دیا جائے تو اس کا مطلب یہ تو ہوگا length of the wood required لیکن problem یہاں پر ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے یہاں پر ایسے runs کتنے ہوں گے ایک point یہاں پر اور سمجھ لیں جو runs دیئے ہیں سب سے bottom میں جو رنگ ہے اس کی length 45 ہو گئی اس کے اوپر والا جو ہوگا اس کی length اور کم ہوگی کتنی ہوگی ہمیں نہیں پتا اس کے اوپر والا جو ہوگا اس کی length اور کم ہوگی اور ایسا کرتے ہوئے سب سے last میں جو رنگ ہوگا اس کی length ہمیں دی ہے that is 25 سینٹی میٹر لیکن یہاں پر ایک statement ڈیگریز یونی فارم لی اس کا مطلب ہے کی ان کی جو length ہے یہ یونی فارم لی ڈیگریز ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ تو جیسے مان لو سپوس کرو سب میں 22 سینٹی میٹر ڈیگریز ہو نا یا سب میں 55 سینٹی میٹر کا ڈیگریز ہو نا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پر ایک ای پی کو فارم کریں گے کیونکہ ان کا difference یہاں پر equal ہے تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں آگئی کہ ای پی بنا رہے ہیں اور اگر ای پی بنا رہے ہیں تو اس طرح سے جتنی بھی length ہے ان سب کا نکال بیٹا تو ہمیں سب پتا ہے ٹھیک ہے ہمیں A پتا ہے ہمیں L پتا لیکن ہمیں ہاں پر N نہیں پتا تو یہاں پر ہمیں نکال نمبر آف رنگ تو اسے سمجھنا ہے یہ کیسے نکالا جائے گا بیسے NCRD میں آپ کو یہ ہنٹ بھی دیا ہوا ہے نمبر آف رنگ کو نکالنے کا لیکن اسے ہم سمجھیں گے دیکھ سب سے ٹاپ میں جو رنگ ہے اور سب سے باٹم میں جو ہے ان دونوں کے بیچ کا جو دیسٹینس ہے وہ ہمیں دیا ڈھائی میٹر لیکن دو رنگ کے بیچ کا جو دیسٹینس ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہوگا ہی سنٹی میٹر میں دیا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرا یہ ہمیں 2 1 2 میٹر دیا ہے پہلے تو ہم نے اس طرح سے solve کر لیا اس کے بعد ہم یہ پر کیا کریں گے اس سنٹی میٹر میں change کر لیں گے سنٹی میٹر میں change کر لیکنے کس سے ملٹی سنٹی میٹر تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سے لے کر یہ پورا distance ہوگا 250 سنٹی میٹر دو رنگ کے بیچ کا distance ہے 25 سنٹی میٹر تو اس کے basis پر ہم یہ پر number of رنگ س نکال سکتے ہیں تو number of رنگ کو نکال نے کے لیے دو رنگ کے بیچ کا جتنا بھی total distance ہے اسے divide کر دیا جائے distance between any two رنگ سے اور اس میں ہمیں one کو بھی add کرنا پڑے گا یہ بھی آپ کو سمجھ جائے گا تو یہ ہمیں مل گیا ہے 11 دیکھئے یہ والا point تو بالکل clear ہوگا کہ number of رنگ کو نکال کے لیے top اور bottom میں جو رنگ ہیں ان کی total distance کو ہم نے distance between any two رنگ سے divide کر لیا لیکن یہاں پر one add کیوں کیا گیا ہے اس کا logic یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں پہ divide کرا تو divide کرتے وقت ان دونوں رنگ میں سے کے one کی length ہی include ہوگا دونوں include نہیں ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہاں پر total length نکال نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی include ہوگا اور یہ بھی include ہوگا اس لیے اس ے ایک کو include کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر one کو add کیا دیکھو اس کا simple سا logic پتہ کیا ہے مان دو suppose کرو ہمیں find کرنا ہے numbers between ایک چھوٹا سا example سمجھ جائیں 9 سے لے 58 تک کتنے number ہوں گے 9 سے لے 58 تک کتنے number ہوں گے اگر ہم کہہ رہے ہیں 9 سے لے 58 تک اس کا مطلب ہوا یہ دونوں بھی include ہوں گے ہاں تو اس کا مطلب ہوا کیسے نکال ہوگے 58 minus 9 کروگے کتنا آئے گا کتنا آئے گا 49 آئے گا تو ان کے بیچ 49 نمبر ہوں گے جب 1 add کروگے تب ملنگے تمہیں number 40 بیٹا یہ logic اس کا ان کے بیچ میں اگر number count کروگے 49 نہیں ہوں گے 50 ہوں گے یعنی 49 plus 1 تو یہ logic کا use apply کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ہمیں اسے بھی include کرنا ہے اسی لیے یہاں پر 1 کو add کیا تو یہ ہم نے چھوٹے سے example سے اس کا سمجھ لیا ہے گن ہم لکھ رہے ہیں جیسے ہم نے 45 لکھا اور بھی ہمیں پتہ نہیں ہے last 25 تو یہاں پر ایسے number of runs 11 ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر ایسی total number of term کتنی ہوں گی 11 اور اگر ہمیں سبھی کی length نکال نہیں ہے سبھی کی length کا sum نکال ہے تو ہمیں سب کا sum کرنا پڑے گا یعنی ہمیں find کرنا پڑے گا یعنی ہمیں یعنی ہمیں plus کرنا پڑے یعنی ہمیں find کرنا پڑے گا s 11 کیونکہ یہاں پر n ہے 11 تو s 11 کا لگا ویڈا فورمولا 11 upon 2 a plus l first term کتنی دکھ رہی ہے 45 ڈھکری ہے 20 y اب آئے گا answer 11 upon 2 اسے add کر لو یہ آئے گا 70 2 سے divide کر لینا 11 multiplied by 35 how much آئے نہ بتائی سینٹی میلر کیونکہ length نہیں ہاں بتاؤ بیٹا کیا پوچھے تھے ہاں وہ میں دیکھ ہوں یہ plus 1 تھا یہ میری ہوا بیٹا کلیر ہو گیا آگے چلیں چلیں next question پہ آئیں گے بہت اچھا question کرنے کو ملا ایک اور بہت بڑی question آگیا بہی جلدی سے بہت پڑو نسی آرکی کو ملا آتو دو آیا اچھے پرشن ہے سین آئی 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 کوششن نمبر فور ڈا ہاؤسز آفا رو آئر نمبر کنزی کیوٹی بھی فروم ون سے فورٹی نائن آئی آئی نمبر آئی 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 نمبر 3 سے لے کر 49 پہ تھی پھر سنوئے کیا کہا گیا show that there is a value of x ہمیں proof کرنا ہے یہاں پر x کی ایک value ہوگی such that کس طرح سے ہوگی some of the number of the houses preceding the house number x مطلب اس house number x سے پہلے جتنے بھی house number ہوں گے ان سب کا اگر ہم sum نکالیں that is equal to the sum of the number of the houses following it تو اس x number کے بعد جتنے بھی houses ہوں گے ان سب کے نمبر کا sum equal ہوگا مطلب x ایک یہاں پر ایسا house number ہے such that اس سے پہلے جتنے بھی house number ہوں گے ان کا اگر ہم sum کریں اور x کے بعد جتنے بھی house number ہوں گے ان سب کا اگر ہم sum کریں تو وہ sum equal آئے گا تو بہت اچھی طرح دھیان لگاتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کوشن کو ہمیں complete کریں house number one house number two house number three سے لے کر ہمیں یہاں پہ کہا گیا ایک house number x ایسا ہوگا مطلب x ایک نمبر ایسا ہوگا وہ number کس کا house کا تو ہے تو یہاں پر house number x ایک ایسا ہے such that اس سے پہلے جتنے بھی house number ہے اگر ہم ان کا sum نکالیں that is equal to اس کے بعد جتنے بھی house number ہیں ان سب کا sum example کے لیے مان لو اگر یہ house number suppose 25 ہوتا ہے تو 25 سے پہلے جتنے بھی ہوں گے یعنی one سے لے کر 24 تک ان کا ہم sum کریں 25 کے بعد جتنے بھی ہوں گے مطلب 26 سے لے کر 49 تک اگر ہم ان کا sum کریں تو وہ sum equal ہوگا تو میں سمجھتے ہوں سب کو لگ با کے لیے ہوگیا ہوگا question کا کیا مطلب ہے اب ہم اس سے آگے continue کریں گے دیکھے اگر ہم بات کریں house number x سے پہلے کون کون سے house ہوں گے ان کا sum کرنا ہے ہمیں h1 h2 سے لے کر بتا سکتو بیٹا کہاں تک x سے پہلے کون سا house number ہوگا آئے اس x سے پہلے کون سا house number ہوگا اور اس کے بعد سے لے کر اس کے بعد کون سا house number ہوگا x بھی معلوم ہے جو یہاں پر one ہوگی یہ point سب کو کے لیے تو ان کا sum تو نکالا جا سکتا ہے لیکن ان کا sum نہیں نکال سکتے ان کا sum ہم کیوں نہیں نکال سکتے اس کا reason کیا ہے بتائیے پہلے پہلے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک term ہوں گی کتنی اور یہ جو x سے یہ بھی unknown ہے تو problem یہاں پر یہ آرہی ہے اس کا sum تو آ جائے گا لیکن یہاں پر ہم ان کا sum نہیں نکال پائیں گے تو اسی لیے یہ question ابھی یہاں پر solve نہیں ہو سکتا تو اسے solve کیسے کرا جائے گا بھئی دیکھ اس کا method کیا ہوگا تو یہ سائیڈ ہے نا اس میں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ sum نکال سکتا ہے جسے ہم کبھی بھی آگے نکال لیں گے جب ہمیں requirement ہو گی لیکن یہ sum نہیں نکال سکتا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ total number of term کتنی ہے x unknown کسے کہ سکتے ہیں کہ کتنی ہوں گی تو ہم نے یہاں پر کام کرا کیا کرا بتائیں بیٹا ہم نے یہاں پر کام کر دیا کیا کرا یہ آپ دکھا تھا اس میں میں نے h1 سے لے hx تک add کر دیا اب کیونکہ میں نے add کرا ہے تو balance کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا سب نی کرنا پڑے گا پھر سمجھ لو یہ دیا تھا اس میں اس سے پہلے جو term تھی مطلب h1 سے لے کر hx تک یہاں پر add کر لیا تو یہ پورا یہاں تک بن گیا اور کیونکہ اتنا add کرا تو اتنا subject بھی کرنا پڑے لگا اب اسے کرنے سے فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا ہم ان کا سم نکال سکتے ہیں اور ان کا بھی سم نکال سکتے چونکہ تینوں relation میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بنا گیا 1 سے لے x minus 1 تک کتنی term ہو گئی x minus 1 1 سے لے 49 تک کتنی term ہو گئی 49 1 سے لے x تک کتنی term ہو گئی x term تو اب اسے کرتے ہیں صورت بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک کا سم نکال نا ہے total number of term x minus 1 first term 1 last term x minus 1 تو میں نے formula لگایا یہاں پر n upon 2 a plus n اسی طرح سے یہاں پر دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک کا سم نکال ہے total term کتنی ہے 49 formula لگایا n upon 2 a plus n اب اس کے بعد یہاں سے یہاں تک دیکھو total term کتنی ہے x formula لگایا n upon 2 a plus x اس طرح سے یہ apply کر دیا formula اور اب equation کو کرنا solve یہ کر تو cancel تو کیا ملا x x minus 1 upon 2 دیکھ l by 1 upon x آگے بڑھ جائیں بیٹا اب ہم کیا کرنے دکھئے بہت آسانی سے solve کرنے کے لیے اس پوری term کو یہاں لے جائیں گے تو اس پوری term کو وہاں لے گئے لے جانے کے بعد یہ بچے گا ہمارے پاس x x minus 1 upon 2 ٹھیک ہے دیکھ لو اس یہاں پہ لے گئے x upon 2 x plus 1 اور آئی سائٹ میں ہمارے پاس کیا آیا تھا 49 20 پلائد by 50 50 تھا 25 تھا اچھا ڈیوائیڈ کر دیا تھا 50 نہیں تھا 25 بنا 25 بنا بیٹا کچھ بھی رو ٹانس رہی جائے گا تو اب ہم کیا کر رہے میٹ دونوں میں common نکال دیں یہاں پر x upon 2 نکال common تو یہ آئے 1 1 plus x plus 1 ابھی اسے کچھ نہیں کرنا ہے بعد میں دیکھا جائے گا ملٹی پلائے کرنا پڑے گا کر دیں گے اسے ہم نے کر دیا ہے ہاں پر cancel x plus x ہو جائے 2 x 2 سے 2 کر دیا cancel کیون یہاں پر ملا x square to x square آیا 49 multiplied by 25 یعنی سے ہمیں x کیا ملا 49 multiplied by 25 کا root اس کا root 7 اور اس کا root یہاں پر 5 یعنی x کی value کیا آئی 35 تو اس کا کیا مطلب ہوا house number 35 سے پہلے جتنے بھی house number ہیں سب کا sum کریں house number 35 کے بعد جتنے بھی house number ہیں 36 سے لے کہاں تک 48 تک ان کا sum کریں تو sum ہمیں equal ملے گا یہ مطلب ہوا question کا اور یہ دیا رہنا پڑھ رہنا clear or not 48 بھی 49 آگے بڑھ جائیں بیٹا پڑھئیے بیٹا question کو question number 5 optional exercise کا بڑھی question نہیں والا اور question ہے a small terrace at a football ground comprises of 15 steps each of which is 50 meter long and build of solid concrete each step has a rise of 1 by 4 meter and a tread of 1 upon 2 meter calculate the total volume of concrete required to build the terrace to here 15 steps given find volume of concrete required for this each step is 50 meter long and lies 1 upon 4 meter is 1 upon 2 meter is to make the square to make concrete volume to find to to this is to the step is 1 step if we can see here the step which is step consider to consider 50 میٹر لانگ اس کا مطلب تو یہ ہم ایک سٹیپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو 50 میٹر لانگ کا مطلب ہو گیا یہ ماری لیند 50 میٹر لانگ اس کے بعد ہمیں ہاں پر گیوئن ہے تریڈ آف ون اپون ٹو میٹر تریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے سیڈی کا وہ پارٹ جہاں پر پہر رکھا جاتا ہے مطلب یہ ہو گیا تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہمیں ون اپون ٹو دیا ہے تو ایک طرح سے یہ کیا ہو گیا ویڈ کو ڈینوٹ کرے گا اور یہ ہے ون اپون ٹو میٹر پھر اس کے بعد ہمیں گیوئن ہے بیٹا رائز آف ون اپون ٹو میٹر رائز کا مطلب ہوا یہ ہائٹ تو یہ ہائٹ ہو گئی ون اپون ٹو میٹر یہ ہو گیا 50 میٹر تو اس سے ہم ایک سٹیپ کا وولیوم نکال سکتے ہیں تو جو یہاں پر یہ ایک سٹیپ بنا یہ سٹیپ کا مطلب ہو گیا ہے تو ایک سٹیپ کا وولیوم آ جائے گا سبھی 15 سٹیپ کا وولیوم نکالیں گے اور ایڈ کر کے جتنی بھی کانکریٹ یہاں پر یوز کی گئی ہے سب کا وولیوم آ سکتا ہے اب بیٹا یہ سمجھنا ہائی سٹیپ کا جو رائز ہے وہ ون اپون ٹو میٹر کا ہے تو یہ ہم نے فرسٹ والی سٹیپ کو کنسیدر کرا اس کا رائز ون اپون ٹو میٹر ہو گیا اب جو دوسرا سٹیپ اس کے بعد آئے گا سیکنڈ والا سٹیپ جیسے یہاں پر یہ ڈینوٹ ہو رہا ہے تو اس کا جو رائز ہوگا گراؤن سے دیکھا جائے گا تو گراؤن سے اس کا رائز کتنا ہو جائے گا پہلے والے کا ون بائی فور اور دوسرے والے کا ون بائی فور یعنی ون اپون فور ون اپون فور ٹو اپون فور اسی طرح تھرڈ والے سٹیپ کا اگر ہم گراؤن سے رائز دیکھیں گے تو ون اپون فور ون اپون فور 1 upon 4 یعنی 3 upon 4 اسی طرح فورت والے میں یعنی ہر سٹرپ میں جو رائز ہوگا گراؤنڈ لیول سے وہ 1 upon 4 انکریز ہوتا جائے گا باقی ہر ایک سٹرپ کی لیند وہی رہے گی اور اس کی ورث بھی وہی رہے گی یہ پوائنٹ کلیر ہے بیٹا تو اب ہم یہاں پر فائنڈ کریں گے وولیوم آف کانکریٹ ٹوٹل وولیوم آف دا کانکریٹ ریکوائر ٹو بیڑ دا ٹیرس تو اس کے لیے سمجھئے بیٹا سب سے پہلے ہم یہاں پر ویون کو فائنڈ کر رہے ہیں اچھا ویون کیا ڈیروڈ کر رہا ہے ویون کا مطلب یہاں پر ہے جو یہ فرسٹ والا سٹرپ ہے اس سٹرپ میں جتنی کانکریٹ کو یوز کیا گیا اس کا وولیوم تو یہ وولیوم کیسے دکھ لے گا ہر ایک سٹرپ کا جو شیپ ہوگا وہ کیوں آئیڈیل ہوگا تو ایک سٹرپ کا وولیوم ہم کیسے نکالی گئے lbh length کتنی ہے بیٹا اس کی 50 width کتنی ہے 1 upon 2 اور height کتنی ہوگئی 1 upon 4 اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈ والے سٹرپ کا وولیوم فائنڈ کریں گے سیکنڈ سٹرپ کا وولیوم کیسے نکالے گا l into b into h length اور width سب کے لیے سیم رہے گی کیونکہ height چینج ہوتی آتی ہے تو height یہاں پر کیا ہوگی دوسرے والے سٹرپ کی 1 by 4 1 by 4 یعنی کتنا جائے گا 2 by 4 similarly اگر ہم 3rd سٹرپ میں جتنی بھی کامپریٹ کو use کیا گیا اس کا وولیوم نکالیں تو یہ وولیوم ہوگا 50 into 1 upon 2 into 3 by 4 height میں 1 upon 4 1 upon 4 جو ہے بیٹا add ہوتے جائے گا تو اس طرح سے ہم سبھی 15 سٹرپ کا وولیوم نکال سکتے ہیں اور ٹوٹل وولیوم نکالنے کے لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے سبھی کو add کر لیں گے اچھا جب ہم add کریں گے نا تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ ap بن جاتی کیسے سمجھئے گا تو ٹوٹل وولیوم یہاں پر ہم فائن کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے سبھی اس سٹرپ کے وولیوم کو add کر لیا v1, v2, v3 and so on لگائیے اس کی ویلیو تو دیون کی ویلیو ہے 50 1 upon 2 1 upon 4 سیکنڈ والے سٹرپ کی ویلیو ہے 50 into 1 upon 2 multiplied by 2 by 4 اسی طرح تھرڈ والے سٹرپ کا وولیوم 50 multiplied by 1 upon 2 multiplied by 2 by 4 and so on so on ایسے ٹوٹل 15 سٹپ ہیں اب اسے کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے دیکھو ان سب میں common نکل رہا ہے 50 common نکل رہا ہے 1 upon 2 common نکل رہا ہے اور سب میں 1 upon 4 بھی common نکل رہا ہے تو جب ہم یہاں پر common نکھانے کے بیٹا 50 common نکلے گا 1 upon 2 common نکلے گا 1 upon 2 4 بھی common نکلے گا تو اس میں کیا رہ جائے گا 1 2 سے لیکٹر last میں and so on اگر آپ جاہیں تو last میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں کتنا کیونکہ جو last step ہوگا اس کی height کتنی ہو جائے گی 15 by 4 total step 15 ہے تو اگر ہم نے 1 upon 4 کو common نکال دیا تو last میں 15 لکھ سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں ان سب کو add کرنے کے لیے یہاں پر کیا بن رہی ہے AP بن رہی ہے تو اسے solve کر لیتے ہیں میٹا 2 سے cancel out کر 25 upon 4 multiplied by اب ہمیں اس کا sum نکال نا یہ sum کیسے نکلے گا total number of term ہاں پر ہو گئی 15 تو sum نکال نکال کے لئے formula کا use کر لیا n by 2 a plus l a kutna 1 اور l کا مطلب last term that is 15 ok اب اسے آرام solve کر لی na 25 upon 4 multiplied by 15 upon 2 multiplied by 16 4 سے cancel out کر 4 times 2 سے cancel ہو جائے 2 times ٹھیک ہے تو یہ کتنا آگیا بیٹا 25 into 50 50 into میٹر کیونکہ یہ وولیوم نکلنا ہے ٹوٹل کانکریٹ کا 750 میٹر کیو تو اس طرح سے evaluate کرنا ہے ہر ایک step کا الگ الگ وولیوم نکال کا last میں سبھی وولیوم کو add کر لیا جائے گا solve کرنے کا process دیکھ لی گا common نکال کر کس طرح سے solve کرا ہر ایک وولیوم کو ہم نے solve لیں کر ویلیوم کو put کرنے کے بعد طول نکال بہت آسانی سے solve ہو جائے گا نوٹ کیجئے بیٹا